ہمیں نہیں پتا تھا سیاست کیا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کرپشن کیا ہے ہمیں نہیں پتا تھا بیمانی کیا ہے یہ سب ہمیں عمران خان نے بتایا ہے enough is enough بہت تباہی پھر گئی بھائی ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی اور بڑی مراسب گزار لی یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے آپ سندھ چلے جائیں عوام ساری مر گئی ہے ان کا بھٹو ابھی تک نہیں مرا پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل سکے شکریہ علیکم اسلام کیا چلے سرے میں ٹھیک ہوں جی بلکل آج لیبریٹی میں ایک دفعہ پھر خان صاحب نے خطاب کرنا ہے خان صاحب نے ایک دفعہ پھر کال دی ہے اپنے جو چانے والوں کو اور اپنے ویل ویشورٹس کو آپ کیا کہیں گے آج کسی اس کی انہوں نے کال دی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں نا یہ موقع بار بار نہیں آتے میں آپ بہت چھوٹے ہیں ہم سے بچپن سے جوانی اور جوانی سے آپ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں اور میں شروع سے یہی دیکھتا رہا ہوں جی جو ڈراما چلتا رہا ہے ستر سال میں آپ کو پورے یقین سے خان صاحب کی ذات سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ ستر سال بعد قوم کو ایک موقع ملا ہے جہاں کو آپ کی قسمت بدلنے کا موقع ہے ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ this is the least we can do اس بندے نے تو اپنا پورا ایش ورام چھوڑ کے اپنی زندگی قربان کر دی ہے this is the minimum what we can do کہ ہم آکے اپنی پریزنس شو کریں آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زرداری بیماری اور یہ نواز شریف اور شباز شریف اور حمزہ شریف ان کا گٹ جوڑ جو کرنے ہی کوشی کر رہا ہے وہ آپ سے مجھ سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے بات یہ ہے جی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ آپ لوگوں کا دور ہے اگر ایک بندہ سات بجے فلائٹ پکڑ کے نکلتا ہے یہاں سے تو دس بجے پڑا چل جاتا ہے اور بارہ بجے اس کے گھر کے باہر بندے کھڑے ہیں so this is the reason we are here we want to make sure کہ جو لوگوں نے حمد کی ہے سترہ تریخ کو وہ اپنے انجام تک پہنچے اور کال یہاں پہ کوئی مزید ڈراما نہ ہو enough is enough بہت تباہی پھر گئی بھائی ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی اور بڑی مراسب گزار لی اب آگے آپ لوگوں کا ینگ لوگوں کا ان بچوں کا ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اگر آج ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو تباہی ہے تو یہاں نہ ہونا کفر ہے ہونا تو there is every reason to be here نہ ہونا کفر ہے اچھا ابھی میں نے دیکھا بہت زیادہ crowd ہے مطلب دائیں بائے liberty میں جتنے بھی ہیں مطلب liberty اسٹم کھچ لوگوں سے بڑا ہوئے تو انہوں نے ابھی جو ہے نا پندرہ سیٹے جیتی ہے مران خان صاحب نے تو ابھی وہ خریداری کی کوشش کرے نون لیک والے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بیٹا نیچرل سی بات ہے ان کی موت ہے انہوں نے پوری کوشش کرنی تھی انہوں نے تو کرنی کرنی تھی اور میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں I am not a politician I am a typical civil کا بندہ ہوں ڈاکٹر ہوں ساری عمر کام کی ہے لیکن میں آپ کو یہ گرنٹی کر سکتا ہوں کہ یہ پندرہ کوئی آپ کا fair election نہیں ہوا جتنہ کو زور لگا سکتے تھے انہوں نے لگایا ہے دس مثالیں تو میرے اپنے گھر میں موجود ہیں کہ ایک ایک گھر کے تین تین ووڈ غائب ہوئے میں ہیں بلکل ایسی اگران کا ووڈ ہے وہ شاد باغ میں گیا ہوا ہے تو ہم میں سے دس لوگوں میں سے چھے لوگ ووڈ نہیں کر سکے اس کے باوجود یہ جیتے ہیں اس کے بعد یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان بیس سٹوں پر انہوں نے کتنا زور لگایا ہوگا جیتنے کا ملکل ایسی ہارنے کے بعد یہ ایک ایک بندے کو کروڑوں روپیات دینے کو تیار ہیں تو انہوں نے کتنی کوشش کیو گی جیتنے کی یہ تو ہوتا ہی ہے جی کہ جب ایک عوام کا سمندر نکل آتا ہے نا تو پھر آپ کے یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے تو اس وقت آپ کی واحد امید یہی ہے جو رو چلی ہوئی ہے اور یہ رو کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے خان صاحب ستر سال کے ہیں ایک طبعی عمر کتنی ہے اللہ ان کو لمبی زندگی عمر دے پر کتنی طبعی عمر ہے وہ بندہ اپنی ساری زندگی کے ایش و رام چھوڑ کے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس نے ساری عمر نہیں رہنا پر وہ آپ کو ایک لائن ایک راستہ دے کے جا رہا ہے اس کو آج پکڑ لو نہیں تو میرے بھائی طبعی ہے ابھی کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں جو بہت سے لوگ یہ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سب چیز میں بلیو کرتے ہیں پر باہر آنے کو تکلیف کرنے کو تیار نہیں ہے اور بھائی یہ تھوڑی سی تکلیف کرو جو آپ نے ستارہ جولائی کو دکھایا ہے اس کو جنرل الیکشن میں بھی دکھانا ہے بلکل ایسا ہی ہے let this man come with a two-third majority let him right your destiny let him try to make this country a great country for us ہمارا potential ہے ہماری حمت ہے ہمیں ایک صحیح لیڈر چاہیے فل سناپ باقی سب کچھ ہے میرے بھائی باقی سب کچھ ہے تو یہ میرا پیغام ہے جناب کہ خدا کے لیے جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں پر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹائم گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہے میڈم میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ اسے میں یہاں پہ کیا کر رہی ہیں مطلب خواتین کو تو گھر پہ ہونا چاہیے یہ آپ کیوں آئی ہیں یہ دیکھیں یہی تو سب سے اوڑا انقلاب ہے عمران خان کا کہ اس نے خواتین کو گھر سے نکالا ہے اچھا یہ انقلاب آپ لے کے آئی ہیں تو اس کی آنے کی وجہ کیا ہے اس کی آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلامی نہیں چاہتے ہیں ہمیں آزادی چاہتے ہیں اور آزادی کا کونسپٹ عمران خان نے دیا الحمدللہ ہم اس کے محبت میں آئے ہیں اچھا آپ عمران خان کی محبت میں آئے ہیں آج انہوں نے خطاب کرنا ہے انہوں نے کس بارے میں خطاب کرنا ہے ان کا کیا کہنا ہے کیا موقف ہے ان کا ان کا موقف یہی ہے پاکستانی امام نے لوٹوں کو مسترد کر دیا ہے اور اب لوٹا سسٹم ختم ہو گیا ہے الحمدللہ ہم آزاد ہو گئے اچھا یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ لوٹا سسٹم جو ہے نا وہ عمران خان صاحب ختم کر دیا ہے کہ کرنے آئے ہیں مطلب اور مست ختم کر دیا ہے لوٹا کو ریجیکٹ کر دیا ہے نا پاکستانی امام نے الحمدللہ اچھا ابھی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو پی ٹی کے سپورٹرز کو اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے گھروں سے نہیں نکرے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسا حکم وران دیا ہے تو اس لیے گھروں سے نکلیں اس کو سپورٹ کریں اور یہ جو غلام ہیں اور یہ جو برسہ و برسے ہمارے پر مسلط ہیں ان کو بالکل ناکام و نامراد کر دیں بالکل ایسی ہے عمران خان جیسا لیڈر ہے اس کی قدر کریں ایسے لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتے عمران خان کو سپورٹ کرنے صرف اس لیے آئے کہ پاکستان کے میں عمران خان کے بعد ہمیں کوئی امید کی گرہ نظر نہیں آتی اس لیے سب مل کے اپنے گھروں سے نکلیں اور عمران خان کو سپورٹ کریں عمران خان نے شعور دیا ہے قوم کو جگائے ہے اس سے پہلے لوگوں کو کیوں نہیں خیال آیا یہ اتنے سالوں سے ملک کو کھا رہے تھے ابھی ساری عمام کو کیوں خیال آیا اور چپل بھی آپ نے کائنڈ آف پیشوری پہنی ہوئی ہے اس کا مقصد اور پیڈے کے جلسے میں آپ موجود ہے اس کا مقصد کیا ہے جی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم عمران خان کے ٹائگر ہیں اور بلکل اسی کے ہی شرٹ پہنی ہے کیونکہ اسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے سب سے فیورٹ ہیں بلکل جہاں چاہیں گے ہم جتنا دل کرے گا ان کی کوپی کریں گے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمارے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا سیاست کیا ہے ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا بیمانی کیا ہے یہ سب ہمیں عمران خان نے بتایا ہے اور واقعی ہم اس کے لیڈر ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی نون لیگ کے جلسے میں میں نے کبھی کسی خاتون کو نہیں دیکھا جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تو میں نے جب بھی دیکھا ہے یہاں پہ اکثریت خاتونوں کی پائی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے جی آپ نے بڑا اچھا question کیا نون لی کے جلسے میں میں تھوڑا بریف کرنا چاہوں گی چھوٹے جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے نون لی کے جلسے ہوتے تھے اور ان کے جلسوں میں ڈھول کی تھاپ پہ خواتین ناچتی ہوتی تھی یہ جو ہمیں blame کرتے ہیں کہ پی دی آئی کی خواتین ہیں یہ وہ باشاور خواتین ہیں یہ وہ پڑی لی کی خواتین ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی نئی نسل کو بتانا چاہتی ہیں کہ غلط کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے corruption کیا ہے کیسے یہ لوگ ہمارے پیسے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہیں یہ نہیں ان کا پورا خاندان ان کے بچے ان کی بچوں کے بچے اور ہم لوگ ہم لوگ یہاں سفر کر رہے ہیں ہم لوگ کو فسائے ہوئے بجلی میں گیس میں پانی میں اور مہنگائی میں اس عوام کو یہ شعور دینا ہی نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ عوام بجلی پانی اور مہنگائی میں فسی رہے پیٹرول میں فسی رہے اور یہی بس پورا کرتی رہے یہ خان نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب کیا ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا حق ہے جسے یہ ایم پی ایس خرید رہے ہیں اچھا کل وہ آیا زرداری آیا لاہور میں اس نے ایم پی ایس ایم این اے کو خریدنے کی کوشش کی ہے اوپر سے وہ کہتے ہیں یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں اس کے بارے میں آپ کیا یہ بھی بڑا اچھا سوال کی ہے آپ نے میں چاہتی تھی کہ اس پہ آئیں آپ اگر کبھی کراچی یا سندھ گئے ہیں بھٹو کا نعرہ تھا کپڑا روٹی اور مکان اور ان کا نعرہ ہے کہ نہ روٹی رہے نہ مکان رہے نہ کپڑا رہے اور ان کی چلتی رہے دکان یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے یہ ہمارے سے پیسہ لیتے ہیں ایک ایک چیز پر ٹیکس دیتے ہیں ہم پیٹرول پر ٹیکس ہے بجلی پر ٹیکس ہے گیس پر ٹیکس ہے ہر کھانے پینے والی چیز پر ٹیکس ہے یہ کون سے باپ کا پیسہ لے کر آیا ہے یہاں پر زرداری یہ عوام کا پیسہ ہے آپ سندھ چلے جائیں عوام ساری مر گئی ہے ان کا بھٹو ابھی تک نہیں مرا ان کا بھٹو بھی بھی زندہ ہے ابھی تو دیکھا جائے تو سندھ حکومت تو اتنی کام نہ کرنے والی حکومت ہے کہ وہاں پہ نتی نالے جو ہے نا وہ بڑے میں وہ کہہ رہا جی نتی نالے وہاں پہ صاف کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ایم پی ایز ایم این اے خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے یہ ہمارا پیسہ ہے آپ کا پیسہ ہے اس کے بارے میں کیا کیا جی یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کس کا پیسہ ہے یہ دو نمبر جو بندہ ہے یہ دس پرسنٹ پر کام کرتا تھا ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ میں دو چار گالیاں بھی میرے موں میں آرہی میں کہنا نہیں چاہتی یہ ہمارا پیسہ ہے ان کے پاس ایم ایم پیس خریدنے کے لیے پیسہ ہے ان کے پاس عوام کے اوپر لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اب غربہ دیکھیں اس ان میں کتنی ہے لوگ پانی صاف نہیں ہے بجلی تو دور کی بات ہے خدا کے واسطے ووٹ خریدنے ہے تو اپنے علاقوں میں جا کے پیسے لگاؤ غریب عوام پہ پیسے لگاؤ ان کے اوپر انویس کرو تو شاید تم لوگ کو ووٹ مل جائے پیٹیو کو سپورٹرز کو اور نون لیگوا لوگ بلکل میں نون لیگ سے کہوں گے کہ تم لوگ تو خون لیگ ہو نون لیگ نہیں ہوں اور تم لوگ ایک کام چلتا رہے گا کیونکہ تم لوگوں میں تو انسانیت نہیں ہے تم لوگوں میں تو ہیوانیت ہے تم لوگ بیمان لوگ ہو کرپٹ ہو چور ہو تم لوگ چور ہو سارے اور میں سب سے سپیشلی مین مریم بیبی جو ہے کیونکہ ہمارے خان فیعہ przseason بیبی کہتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے بیبی بی بی تم کس ورث پہ آگے ٹی وی پہ آگے پروگرام کرتی ہو تم جلسے کیسے کرتی ہو تم تو سپریم کورٹ سے ڈسکولیفائیڈ ہو جھوٹی ہونے کے نام پہ تم کس پیس پہ کر سکتی ہو یہ سب کچھ جو ایک نمبر کی جھوٹی ہو سپریم کورٹ نے اسے ڈسکولیفائی کیا ہوتا ہے آت وہ کیسے لوگ بے وقوف عوام اس کے جلسوں میں جاتی ہے ڈوب مرو جا کے تم ابھی تو ملتان میں مریم نواز کو سونے کا تاج پہنایا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ یہ وہ بے شہر عوام ہے میں بتاتی ہوں نونلی کو سپورٹ کرنے والے لوگ کون ہیں کاروباری لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے فائدہ کاروبار میں چاہیے وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں نونلی کو کوئی بھی با شہر آدمی کوئی بھی اکلماند آدمی کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی نونلی کو سپورٹ نہیں کرے گا کیوں یہ چور ہیں ڈاکوں ہوں لٹے رہے ہیں پہنتے سار انہوں نے حکومت کیے پاکستان پہ کیا بنایا پاکستان کا سوائے سڑکیں سڑکوں سے ترقی نہیں ہوتی بھائی عوام کو پڑھائی چاہیے عوام کو تم تعلیم دو عوام کی صحت پہ توجہ دو عوام کو تم لوگ اچھا جو مہنگائی کم کرو اس کو کوئی سہولت دو سڑکیں بنانے سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا سب کو پتا ہے یہ جو بنی ہے ٹرین بنی ہوئی ہے اس پہ کتنا سود ہم دے رہے ہیں منافع کوئی بھی نہیں ہے سود پہ سود بھر رہے ہیں عوام سے کہوں گی خدا کے واسے ہوش کرو ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ اپنے بچوں کے بارے میں سوچو ان کا کیا فیوچر ہے